السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نحج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر اٹھتر کو سرنامائیں کلام قرار دیا ہے جس میں ایک شخص نے سائل نے امام علیہ السلام سے سوال کیا جب امام علیہ السلام جنگ سفین کے لیے گویا روانہ ہو رہے تھے ایک شخص نے امام سے سوال کیا اس شخص نے یہ سوال کیا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ مولا ہمارا یہ سفر ہم جو جنگ کے لیے جا رہے ہیں شامیوں کے ساتھ آیا یہ قضاء و قدرِ الہی کے مطابق ہے یا قضاء و قدرِ الہی کے مطابق نہیں ہے امام علیہ السلام نے ایک مفصل خطبہ اس سوال کے جواب میں بیان فرمایا جس کا ایک حصہ مرہوم سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انتخاب کیا اس خطبے کا اور اسے نحج البلاغہ کی حکمت نمبر اٹھتر قرار دیا اس مفصل خطبے کا جواب تھا اس سوال کا امام علیہ السلام نے جواب فرمایا ویہا کا ایک دعا ہے یا کہیں بددعا ہے ایک طرح سے نفرین ہے سرزنش ہے کسی نامناسب سوال کے وقت یا بات کے وقت یہ جبلہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں ادا کیا جاتا ہے کبھی اس کا معنی کیا جاتا ہے تیرا بھلا ہو کبھی کہتے ہیں تیرا برا ہو ویہکا تیرا بھلا ہو یا خدا تجھ پر رحم کرے تجھے خدا ہدایت دے تجھے اللہ عقل دے لَعَلَّكَ زَنَنْتَ قَذَاءً لَازِمًا وَقَدَرًا حَاتِمًا تو یہ گمان رکھتا ہے کہ خدا وَن تبارک وَتَاللہ نے ایک قضاء مؤین وَلَّازِم مقرر کر دی ہے اور ایک حتمی و یقینی قدر مقرر فرما دی ہے یہ تیرے ذہن میں جو تصور ہے قضاء و قدر کا اگر یہ درست ہوتا وَلَوْكَانَ ذَالِكَ قَذَالِكَ جس طرح تُو سوچ رہا ہے اگر اس طرح سے قضاء و قدرِ الٰہی ہوتی لَبَطَلَ السَّوَابُ وَلْعِقَابُ تو پھر خدا نہ ثواب رکھتا کسی عمل پر نہ عذاب مقرر کرتا کسی عمل پر وَسَقَتَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَسَقَتَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ خدا ورد تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عمر بھی کیا ہے اختیار دیا ہے اور انہیں روکا بھی ہے من بھی کیا ہے وَكَلَّفَ يَسِيرًا وَلَمْ يُكَلِّفْ أَسِيرًا آسانیوں پر ان کو معمور کیا ہے اور سخت کام بندگانِ خدا کے سپورد اور ان کی گردن پر آئید نہیں کیے وَعَتَ الْقَلِيلِ كَثِيرًا خدا نے بندگانِ خدا کو معمولی عمل پر زیادہ عجر عطا کیا ہے وَلَمْ يُوْسَ مَغْلُوبًا خدا کے فرامین ٹھکرائی جاتے ہیں لیکن اس میں خدا کی مغلوبیت اور شکست نہیں ہوتی وَلَمْ يُطَعْ مُقْرِحَ خدا کی اطاعت ہوتی ہے لیکن جبرن نہیں ہوتی وَلَمْ يُرْسِ لِلْاَنْبِيَاءَ اللَّا عِبَاءَ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کسی کھیل تماشا کے لیے نہیں مبعوث فرمائے وَلَمْ يُنزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَسَ اور بندگانِ خدا کی ہدایت کے لیے خدا والتالہ نے آسمانی کتابِ عبَس اور بے فائدہ نازل نہیں کی وَلَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قائنات زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اسے بے فائدہ و بے مقصد بنایا ہے یہ سب دالک ذنب الذین کفر یہ کافروں کے گمان ہیں ان کے منگڑت اپنے اندازے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ کَفَرُ مِنَ النَّار حَلَات ہوں کافر جن کے لئے خدا نے جہنم مقرر فرمائی ہے یہ جس طرح جناب سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ایک مفصل کلام کا حصہ ہے ایک شخص نے سؤال کیا امام علیہ السلام نے لشکر تشکیل دیا اہل شام کے مقابلے میں شام کے تاغود و شام کے بغاوت کو کچلنے کے لئے جو نظام امامت و نظام ولایت امیر المومنین کے مقابلے میں شورش شام میں شروع ہوئی تھی حضرت نے لشکر تشکیل دیا اس کا مقابلہ کرنے کے لئے راستے میں ایک شخص نے یہ سؤال کیا سپاہی نے امام سے سؤال کیا کہ ہمارا یہ شام جانا اور یہ جنگ یہ اللہ کی طرف سے تیہ ہے اور ظاہر جنگ ہونی ہے ایک وقت معین و مقرر پر اس میں کچھ نے مرنا ہے کچھ نے مارنا ہے کچھ نے زخمی ہونا ہے جنگ کا فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا جیت ہوگی یا شکست ہوگی دونوں فریقین کے لئے یہ کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور جنگ کا نکلے گا جو کچھ بھی ہونا ہے اور ہوگا کیا یہ سب اللہ تعالی نے پہلے سے تیہ کر رکھا ہے یا نہ پہلے سے کچھ بھی تیہ شدہ نہیں ہے نتیجہ بلکہ ہماری کارکردگی پر اس کا انحصار ہے ہمارے دشمن کی کارکردگی پر اس کا انحصار ہے ہم کیا کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں سوال یہ کیا کہ ہمارا اختیار ہے ہم بھی سائے بھی اختیار ہیں یا نہ سب کچھ تیہ ہے اور ہمیں وہی کرنا ہے جو پہلے سے مقرر ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے موقع جنگ کا ہے اور سوال قضا و قدر کا ہے امیل الممنین نے اس سوال کا تسلی بخش قانے کنندہ جواب دیا ایک پورا خطوہ ایک شخص کے لیے حضرت نے بیان فرمایا امامت عملی و حکمت الہی تعلیم فرمائی یہی روز مرہ کی ہماری الجنے ہیں یہی مسائل جو نحج البلاغہ کے اندر بیان ہوئے ہیں وضاحت کے ساتھ روشنی کے ساتھ تفسیر جنگی ہوئی ہے شر ہوئی ہے چونکہ ہم تک نہیں پہنچے ہم ان سے آشنا نہیں ان اصولوں سے اس رہنمائی سے اس کے بجائے ہم نے بھی وہی کام کر رکھا ہے جس کے بارے میں امیل الممنین نے کلام کے اختتام پر قرآن مجید کی آیت پڑی ذالکہ ذنو اللہ دینہ کفرو انہوں نے اپنے حدث و گمان سے اپنے تخمینے اور اندازے سے اپنا دین بنا رکھا ہے اللہ کے دین سے آشنا نہیں ہے اس سے چونکہ بے خبر ہیں نہیں جانتے خود ہی اپنے اندازوں سے دین بنا لیا ہے اور جب انسان اپنے اندازے سے دین بنا لیتا ہے وہ دین حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا واقعیت کے مطابق نہیں ہوتا اللہ نے جو کچھ دین مقرر کیا ہے اس سے اگر آشنا ہو یہ حکمت کا راستہ ہے اگر اپنا دین بنا لے انسان اپنے اندازوں سے اپنے تخمینوں سے ایک آدمی اندازے لگا کر دوسروں کو بتا دے یا ہر آدمی اپنے تین اپنے طور پر اندازے لگا لے وہ اندازے ہمیشہ غلط ہیں ایک آدمی اندازہ لگا کر دوسروں کے سامنے ممبر پر بیان کر دے یا فردن فردن ہر آدمی دین کے بارے میں اندازہ لگا لے کہ یوں ہوگا اور یوں ہونا چاہیے تو سب کے اندازے غلط ہیں حکمت کا طریقہ یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی نے دین مقرر کیا ہے انبیاء کے ذریعے دین اتارا ہے آسمانی کتابوں میں دین مدون و مقرر نازل کیا ہے اور امامت کے ذریعے و آئمہ کے ذریعے اس دین کی حفاظت کیا ہے اور اس کا نفاظ کیا ہے انہی منابع سے دین کو حاصل بھی کرنا ہے انبیاء سے آسمانی کتابوں سے اور آئمہ تاہرین علیہ السلام سے یہ طریقہ اگر انسان دین سیکھنے کا اختیار کرے اسے حکمت کہتے ہیں اور اگر اس کو چھوڑ دے اپنے اندازے لگانا شروع کر دے قرآن سے نہ پوچھے اور خود ہی اندازے لگا لے اللہ کے بارے میں اندازے لگا لے خدا بن تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اندازے لگا لے اللہ تعالیٰ کی صفات و اسما کے بارے میں اندازے قائم کر لے اللہ تعالیٰ کے اعمال کے بارے میں اپنے ہی اندازے بنا لے فرائض کے بارے میں اندازے بنا لے جنت اور جہنم کے بارے میں خود ہی تخمینیں اور اندازے لگا لے اور حساب اور کتاب کے بارے میں خود ہی اندازے لگا لے یہ اندازے لگا کے اور اس کو دین بنانا ہماکت کا راستہ ہے ذَلِكَ ذَنُ الَّذِينَ كَفَرُ یہ کافروں کے تخمینے ہیں کافروں کے اندازے ہیں کافروں کے اپنے ذہنی حدث ہیں حدث و گمان ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت وہ ہے جو خدا ون تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی اور جیسے آسمانی کتابوں میں نازل کیا جیسے انبیاء نے تبلیغ فرمایا اور جیسے آئمہ نے تفسیر فرمایا جیسے دین کو جس کا ایک نمونہ سعادت نصیب ہوئی آپ کے مومنین کی خدمت میں اس بستی میں و اس محلے میں آ کر کہ سرنامہیں کلام قرار دیا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ بہت ہی اہم و بنیادی موضوع قضا و قدر کے عنوان سے خود قضا و قدر کے بارے میں شاید نہ ہو سکے گفتگو لیکن دین کی شناخت کے متعلق جو مقدمہ ہے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے چاندرائز آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی کہ دین کو ہمیں انہی منابے سے سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں پر اللہ نے مقرر کر دیا ہے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا ذکر قسرت سے کیا ہے فراوان ذکر سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر قرآن میں آیا ہے بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسرائیل کے بعد پھر خطاب مومنین کو ہوا ہے یا ایوہ اللہ دینا آمنو کبھی اللہ کا فرمان ہے یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل یاد کرو یا مومنین کو کہا گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کے واقعہ کی طرف دھیان دو توجہ کرو کہ بنی اسرائیل کیسے لوگ تھے کیا کرتے تھے کس قسم کی زندگی بسر کر رہے تھے سوچتے کیسے تھے رہنسین کیسا تھا دین ان کا کیسا تھا عبادتیں کیسی تھی اللہ سے ان کا تعلق کیسے تھا اپنے زمانے کے انبیاء کے ساتھ ان کا رویہ اور برتو کیسا تھا آسمانی کتابوں کے ساتھ ان کا رابطہ و تعلق کیا تھا تفصیل کے ساتھ داستان بنی اسرائیل کی قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جس میں ایک اہم پہلو بنی اسرائیل کا مومنین کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل ایک غلط کام انجام دیتے تھے وہ یہ کہ تورات موجود تھی موسیٰ بھی موجود تھے انجیل بھی موجود تھی عیسیٰ بھی موجود تھے تورات و موسیٰ کے ہوتے ہوئے انجیل و جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے موجودگی میں تورات و انجیل کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے فتوہ وہاں سے نہیں پوچھتے تھے اور انبیاء کرام انبیاء علو العظم جید انبیاء موسیٰ قلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے جا کر نہیں پوچھتے تھے بلکہ خود سے اندازے لگاتے تھے ہر شئے کے بارے میں تخمینے لگاتے تھے کہ حقیقت خدا کے بارے میں خدا کے افعال کے بارے میں اسماع اللہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں اپنی آقبت کے بارے میں جنت و جہنم کے بارے میں حساب و کتاب کے بارے میں اور اس پر پختہ یقین بھی رکھتے تھے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ان کے لئے کہ ان کے بہت سارے اعتقادات تھے بنی اسرائیل کے ایک عقیدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے یہود و نصارہ عیسائی اور یہودی ان دونوں میں سے کوئی بھی جہنم نہیں جائے گا جہنم ان میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا لن تمسنا نار پران کی آیت ہے یہ ان کا یہ اعتقاد تھا لن تمسنا نار جہنم کی آگ نے ہمیں نہیں چھونا کیوں نہیں چھوئے گی آپ کو کہتے تھے اس لئے کہ نحنو احباؤلہ نحنو اولیاؤلہ اور اس سے بھی بڑھ کر کہتے تھے نحنو ابناؤلہ نعوذباللہ پہلے یہ کہہ دیتے ہیں ہم محبوب خدا ہیں ہم تو برگزیدہ ہیں خدا کے ہم معمولی لوگ نہیں یہود کی کوپڑیوں میں ابھی تک یہی مطلب بھرا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے برگزیدگان ہیں ہم میں خدا نے انتخاب کیا ہے باقی سب یہود سے کہتر ہیں یہود سب سے بہتر ہیں سب سے عرفہ ہیں سب سے عالی ہیں اس لیے یہود اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے عیسائی کرتے ہیں لیکن یہودی آپ نے کبھی کوئی یہودی مبلغ نہیں دیکھا ہوگا کسی بھی ملک میں یہودیت کا پرچار کر رہا ہو اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہو کہ ایوہ ناس او دینے یہود اپنا ہو وہ کہتے ہیں نا یہ غلطی جرم ہے جس نے بھی یہودیت کی تبلیغ کی غلط کام کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہودیت کا دین یہ عرفہ وعالہ دین ہے اور باقی غیر یہود قوم غیر یہود یہ گھٹیا لوگ ہیں یہ اس دین کے قابل نہیں ہیں اگر یہ یہودی بننا بھی چاہیں تو ہم نے روکنا ہے ان کو کہ آپ یہودی نہیں بن سکتے بھلے یہودیوں کے نوکر بن سکتے ہو یہودیوں کے چیلے چپانڈے بن سکتے ہو یہودیوں کے خدمتکار بن سکتے ہو یہود کے خادم بن سکتے ہو یہود کے اسیر بن سکتے ہو لیکن یہودی نہیں بن سکتے یہودی ہونے کے لیے ایک خاص اعلی نسل ہے اور اسی کی اولاد ہی یہود ہو سکتے ہیں دوسری کوئی نسل یہودی نہیں اگر ہو بھی جائے تو وہ اس کو اعلی نسل کا یہودی قبول نہیں کرتے برخلاف عیسائیوں کے وہ اپنا مذہب پھیلاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی دھڑا دھڑ عیسائی بنا رہے ہیں جہاں پیسے کے زور سے کوئی عیسائی نہ بنتا ہو اب بندوق کے زور سے بنا رہے ہیں جس طرح سے برما کے اندر بناتے ہیں ان کو بودیسٹ بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو یا جس طرح مرکزی افریقہ میں آج کل بہت ظلم مسلمانوں پر مرکزی افریقہ کے اندر ہو رہا ہے وہاں قتل عام مسلمانوں کا عیسائیوں کی طرف سے ہو رہا ہے انہیں عیسائی بنانے کے لئے زبردستی و جبرن عیسائی بنانے کے لئے عیسائی اپنی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن یہود نہیں کرتے کیونکہ یہود کا اعتقاد ہے کہ ہم اخبا اللہ ہیں محبوب خدا ہیں ہم ساری باقی دنیا ہمارے لئے ہیں اور ہم فقط خدا کے لئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نحنو اولیاء اللہ ہم اولیاء اللہ ہیں کہ قرآن کریم نے بار بار انہیں خطاب کیا ہے انزعم یا ایوہ الذین حادو انزعمتم انکم اولیاء اللہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو جنہوں نے یہودیت کا مسلک و مذہب اختیار کیا ہے اگر تمہارا گمان یہ ہے انزعمتم اگر تمہاری سوچ یہ ہے تمہارا تخمینہ یہ ہے تمہارا اندازہ یہ ہے تخیل تمہارا یہ ہے کہ انکم اولیاء اللہ من دون الناس کہ لوگوں کے بجائے تم اولیاء اللہ ہو فتمنو الموت انکنتم صادقین تو پھر موت کی تمنہ کرو یہ کیسے اللہ کے اولیاء ہو موت سے ڈرتے ہو اور دعویہ بلائیت کا زبان پر رکھ دے ہو پھر تمنا کرو اگر خدا کے ولی ہو اور اولیاء خدا تو خدا سے ملنے کی عرضو بھی دل میں ہونی چاہیے تمہارے یہ جھوٹ ثابت کیا کہ تمہارا دعویہ غلط ہے اور قرآن نے ہی گواہی دی ہے کہ بعض دیکھوں پر انہوں نے یہ دعویہ کیا کہ ہم تو ابنا اللہ ہیں نعوذ باللہ ہم خود اولاد خدا ہیں معذ اللہ یہ کہا انہوں نے کہ ہم ابنا اللہ ہیں ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے غلط کام کریں تو بھی جہنم نہیں جائیں گے بدعملی کریں تو بھی جہنم نہیں جائیں گے ہم حرام کھائیں پھر بھی جہنم نہیں جائیں گے اس لئے یہودی کھل کے سب کچھ کرتے ہیں چونکہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو کچھ کرو جہنم نہیں جانا جہنم یہود کے لئے ممنوع جہنم کی آگ یہود پر حرام جہنم کے لئے اور بہت سارے پیدا ہوئے ہیں یہود نے جہنم نہیں جانا لن تمسن النار الا ایاما معدودا چند دن اگر کوئی چلا بھی جائے جو بہت بڑا مجرم ہوگا آریل شیرون جیسا اگر وہ جہنم چلا بھی جائے تو چند دن کے لئے جائے گا چند دن بعد پھر کیا ہوگا ان کا یہ اعتقاد تھا کہ چونکہ ہماری پارٹی بہت مضبوط ہے اول تو جائے گا نہیں کوئی اگر کوئی چلا بھی گیا تو فوراں اس کو باہر نکال کے لئے آئیں گے پارٹی مضبوط ہے کیا پارٹی ہے انہوں نے کہا ہم بنی اسرائیل ہیں یہ انبیاء حضرت موسیٰ و اولاد یعقوب و اولاد حضرت اسحاد یہ ہماری پارٹی ہے یہ ہمیں فوراں نکال لیں گے جہنم سے اس لئے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے یہ ان کا ایک دعویٰ تھا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر مرمایا ہے ایک دعویٰ دوسرا تھا ان کا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَهُودًا أَوْ نَسَارًا جہنم حرام ہیں ہمارے اوپر اور جنت واجب کیونکہ جنت کا قانون یہ ہے کہ اس میں یہودی ونسرانی ہی جا سکتے ہیں یہودی اور نسرانی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا یہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ ان کا اعتقاد ان کے مغز میں ان کی کھوپڑیوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا یہ بھی یہود کا نظریہ ہے کیوں یہ باتیں قرآن میں خدا ونتبارک وطالعہ نے ذکر فرمائی یہ قرآن کے قصے ہیں قرآن کی واقعات تاریخی کہانیاں بنی اسرائیل کی اور دیگر قوموں کی ذکر فرما کہ پھر فوراً اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوک الذین اے مومنوں تم ان کی طرح نہ بننا نہ ان کی طرح سوچنا نہ ان کی طرح زندگی بسر کرنا نہ ان کی طرح عقیدہ بنانا نہ ان کی طرح حلیہ بنانا ان کے ساتھ اپنی شباحت پیدا نہ کرنا لا تکونوک الذین ان کی طرح ان کی مانند بھی نہیں بننا تم نہیں کیونکہ تم مومن ہو تمہارے لیے میں نے قرآن بھیجا نبی بھیجا شریعت بنائی دین بنایا تمہیں حق کا راستہ بتایا تمہیں مومن ہونے کا میعار بتایا تم نے مومن بننا ہے مقلد یہود اور معتقد اعتقاد نصارہ نہیں بننا تو انہیں یہودی دینداری اور عیسائیت کی دینداری جو قرآن نے ذکر کی کہ البتہ تحریف شدہ دینداری حقیقی یہدیت یہ نہیں تھی حقیقی عیسائیت بھی یہ نہیں تھی محرف تحریف شدہ جس کے اندر علماء یہود و علماء نصارہ نے تبدیلیاں ایجاد کی یہود کے علماء نے یہودیت کے اندر نصارہ کے علماء نے نصارہ کے اندر اور قرآن نے ان کا بھی پول کھل دیا کہ تم نے فیصے لے کر پیسے لے کر دین میں تبدیلی پیدا کی ہے قلمات کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہے یحرفون القلم عن موادئی ان علماء کا کام یہ تھا کہ یہ قوانین کو احکام کو اللہ کے ذابطوں کو ہیر پھیر کرتے تھے اترتا کچھ اور تھا ذابطہ یہ توڑ مرور کر اس کو کسی اور طرح سے بیان کرتے تھے ایک کام یہ کرتے تھے حق کو باطل کے ساتھ ملا کر باطل کو حق کے ساتھ ملا کر پھر لوگوں کو بتاتے تھے قرآن مجید نے پھر ان کی سرزنش کی توبیخ لِمَتَلْ بِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلْ یہ کیا ملاوٹ ہے جو تم انجام دے رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ ملا کر اور باطل کو حق کے ساتھ ملا کر کیوں یہ کام کر رہے ہو حق کو خالص بیان کرو باطل کی خالص نشان دہی کرو تاکہ لوگ حق اور باطل میں فرق کر سکیں تشخیص دے سکیں تمیز کر سکیں حق و باطل کو الگ الگ کر کے پیش کرو ملاو نہیں تلبیس نہ کرو اور ایک کام دین فروشی کرتے تھے علماء یہود و علماء نصارہ پیسے لے کر لوگوں کی مرضی کے مطابق ان کو دین بنا کے دیکھ لیتے تھے پہلے سائز لیتے تھے کہ کیا چاہیے تجھے پھر ویسا ہی دین بنا کر انہیں سمجھاتے تھے پہلے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے کیا چاہیے تمہیں کیا مانگتے ہو لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے پھر اس کے مطابق کیونکہ ماہر تھے علماء تھے پڑھی ہوئے تھے مہارت تھی لہذا لوگوں کے مطالبے و لوگوں کی تقاضے کے مطابق دین بنا کر پیش کرتے تھے شرط یہ رکھتے تھے کہ یہاں پر اپنی رقم ڈال دو اس جیب میں فیس ڈال دو پھر اس کے بعد جو چیز سننا چاہتے ہو ہم سنانے کے لیے تیار ہیں پھر قرآن کریم نے ان کی مضمت کی لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا یہ دین میں نے بیجنے کے لیے نازم نہیں گیا کاروبار کرو تم تم کھیتی باری کرو وہاں سے معیشت کماؤ کاروبار کرو تم دوسرے لوگوں کی طرح کاروباریوں کی طرح تاجروں کی طرح کچھ خریدو کچھ بیچو ایک چیز کی فروخ ممنوع ہے قرآن کہہ رہا ہے آپ وہ ہے نا لہور کے ہی ہیں ظاہران وہ شائر میاں محمد ہے کیا نام ہے ان کا میاں محمد کا ہے نا یہ شیر میاں محمد بخش دادے مسجد دادے مندر دادے جوکش دھندہ پارکسیدہ دل نہ ڈہائیں اور رب دل آمچ رہنا یہ ہے نا کہ جو گر سکتا ہے گرا دے دوبارہ بن جائے گا ہے نا کچھ چیزیں گر جاتی ہیں دوبارہ بن جاتی ہیں پہلے سے اچھی بن جاتی ہیں لیکن ایک چیز نہ توڑنا کیونکہ وہ کبھی بنتی ہی نہیں ہے کسی کا دل نہ توڑنا دل نہ توڑنا ماں باپ کا دل نہ توڑنا اب یہاں سامنے زیادہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیوی بچوں کا دل نہ توڑنا کسی مومن کا دل نہ توڑنا کیونکہ دل ٹوٹ جائے پھر دوبارہ نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کا فرمانے جو چیز ہاتھ آئے بیچ سکتے ہو البتہ آپ کی اپنی ہونی چاہئے قبضہ کر کے نہ بیچو غصب کر کے نہ بیچو زمین بیچو کھیت بیچو پھل بیچو درخت بیچو گاڑیاں بیچو جانور بیچو مویشی بیچو کھالیں بیچو سیری پائی بیچو جو مرضی پکا کے بیچو کچھا بیچو آٹا بیچو روٹی بیچو جو مرضی بیچو دین نہ بیچنا ضمیر نہ بیچنا اور دین نہ بیچنا یہ قابل فروخت نہیں ہے اسے خریدہ نہیں جا سکتا ایک ضمیر نہ بیچنا اور ایک دین نہ بیچنا لا تشترو یہ آیت قرآن ہے لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا میری آیات میرا دین میری ہدایات کو فروخت مت کرو یہ متائے قابل فروخت نہیں ہے یہ ہدایت ہے ہدایت بیچنی کے لیے نہیں ہوتی یہود کے قصے بتاتا گیا قرآن ساتھ ساتھ فرمایا گیا یا ایوہ اللہ لذین آمنو لا تکونو کل لذین اے مومنوں ان کی طرح نہ بننا کسی پہلو سے تمہاری شباحت یہود کے ساتھ نہ ہو نہ جو بلاغہ میں اسی حکمت میں پہلے یہ حکمت بیان ہو چکی ہے ایک حکمت کے اندر امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے حکم دیا تھا بوڑوں کو کہ خضاب کیا کریں اپنی داڑیوں کو مہندی کے ساتھ یا رنگ لگائیں خضاب کیا کریں حضرت نے فرمایا کہ اس وقت ضرورت تھی کہ اپنی داڑیوں کو خضاب کرو چونکہ مسلمان تھوڑے تھے اور وہ تھوڑے سے بھی بوڑے تھے ایجٹ تھے جوان نسل ابھی مسلمان نہیں ہوئی جیسے ابھی ہماری مسجدوں میں ضرور بوڑے ہوتے ہیں جوانوں کو ابھی کلبوں سے فرصت نہیں کہ وہ مسجدوں کی طرف آئیں ہو اس وقت رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ دشمن زیادہ ہے اور دشمن بھی بہت خوفناک مشرقین مکہ سنادید قریش و عرب بہتی ظالم ان کی اوپر روح ڈالنے کے لئے اپنی سفید داڑیوں کو خضاب کر کے کالا کر لو تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ یہ ابھی ناتمان نہیں ہوئے ابھی طاقتوار ہے ابھی جوان ہیں بعضوں نے یہ مقصد خضاب کا بھول گئے فقط مہندی پکڑ لی اب سارا دین سمٹ کے داڑی کو مہندی کرنی میں لگے صبح و شام لگے رہتے ایک کوٹ صبح کرتے تھے ایک کوٹ شام کو امیر الممنی نے فرمایا اس وقت ضرورت تھی ابھی ضرورت ابھی اختیار ہے تمہارا لازمی نہیں اگر پسند ہے خضاب کرنا خضاب کرو اگر نہیں ہے تو نہ کرو اور ساتھی حضرت نے فرمایا کہ حولیہ بنانے میں یہ خیال رکھنا کہ حولیہ بنانے میں اپنا حولیہ یہود جیسا نہ بنانا مومن کا حولیہ مومنانہ ہوتا ہے حضرت فرماتے کہ خبردار کبھی بھی اپنا حولیہ یہود والا نہ بنانا اپنی شباحت یہود کے ساتھ نہ رکھنا تمہاری مومنانہ شناخت ہونا چاہیے مومن کے لیے صرف لقب ہی نازل نہیں ہوا پورا مکمل پیکج آیا ہے پورا پیکج ایمان کا اللہ نے مومن کے لیے بیان دیا ہے اور ساتھ فرمایا کہ یہود کی طرح پھر ایک کام نہ کرنا کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا یہود ایک اور کام انہوں نے دینداری میں ایک اور بدت شروع کی تھی انہوں نے سمجھا یہ دین بوفے ہے بوفے دیکھا نا آج کل جیسے آپ ولیمے میں کھانے میں کھانا آکے ایک جگہ بھار دیتے ہیں بالز میں آکر پھر اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں جس کو پسند ہے وہ اٹھا کے کھا لیں کوئی ہلوے پہ ٹوٹ پڑتا ہے کوئی بریانی پہ چکن پہ کوئی بار بی کیو پہ کباب پہ اپنی اپنی پسند کے چیز سے شروع کرتے ہیں یہود یہی کام کرتے تھے انہوں نے سمجھا کہ دین بھی ایسا ہی ہے اپنی پسند جس کو پسند ہے وہ پسند نہیں رہنے دو روزہ بھی سخت ہے پیاس لگتی یہ بھی پسند نہیں یہ بھی رہنے دو کسی نے تصویر اٹھا لی کسی نے ذکر اٹھا لیا کسی نے فکر اٹھا لیا کسی نے کوئی چیز اٹھا اللہ کا فرمانے کہ یہ بوفے تو نہیں بنایا میں نے دین بنایا ہے ولی میں تو نہیں بلایا تمہیں کہ مرضی کی بوٹی اٹھا لو دوسرا چھوڑ دو یہ سب کچھ اٹھانا ہے تمہیں شاید اس دین میں تمہیں کوئی چیز نادوار گزر رہی اور وہ ہی بہترین ہے تمہارے برابر اٹھو یہ سب تمہاری ضرورت ہے وشاید تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے شر ہو وہ غلط ہو تمہارے لئے اس لئے نومن و بباز و نقف و بباز مرضی کا دین لے لو اور جو مرضی نہیں اس کو چھوڑ دو یہ 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 نہیں کرنا سارا دین لے لو مکمل دین لے لو اس لئے پورا دین مکمل پیکج بنایا ہے تمہارے لئے یہ پیکج پورا ہوگا تو دین کا فائدہ ہوگا اگر کوئی چیز چھوڑ دی کچھ نہ لیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پورا پیکج آپ نے لینا ہے ایمان ایک پیکج کی صورت میں آپ کو دیا گیا اس مکمل کو اختیار کرنا ہے اس پیکج میں مومن کا ہولیہ بھی شامل ہے اس پیکج کا ایک حصہ کیا ہے کہ تمہارا ہولیہ بھی مومن والا ہونا چاہئے شباحت نہ بنو اپنی یہود کے ساتھ یہ روایت اگر مجھے مزین ہو جائے ضرور بڑھ یہ محمد آئے مجھے 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 زیاد ملہ رکھ 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 سلسل اللہ соврем بلے اس روایت کے مطابق امیر المومنین نے ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ خضاب جو چل رہا ہے سننا تو آیا آج بھی ہمارے لئے ضروری ہے کریں حضرت نے فرمایا نا یہ اس وقت کی ضرورتی وَسُئِلَ حکمت نمبر سولہ ہے نیجل بلاغہ کی تیسرے حصے میں گھر میں جا کے بڑھ دینا حکمت نمبر سولہ وَسُئِلَ علیہ السلام عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا رسول اللہ کے اس فرمان کے بارے میں امیر المومنین سے پوچھا گیا فرمان یہ تھا رسول اللہ کا غیرو شیبہ اپنے بڑھاپے کو چھپاؤ تبدیل کرو خضاب لگاؤ بڑھاپے کو چھپاؤ یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ اور تمہارا حُلیہ یهود کے مشابے نہیں ہونا چاہیے یہ رسول اللہ کا فرمان تھا یہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین آپ فرمائیے کہ رسول اللہ کے اس فرمان سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنا بڑھاپا چھپائیں خضاب لگائیں اور اپنا حُلیہ یهود کے مشابے نہ کریں اس کے دو حصے ہیں ایک خضاب کے بارے میں ہیں اور ایک یہ کہ اپنا حُلیہ یهود کی طرح مت بنو نہ چہرہ یهود کی طرح نہ سر یهود کی طرح نہ گریبان یهود کی طرح نہ ماحول یهود کی طرح نہ گھر یهود کی طرح نہ بازار یهود کی طرح نہ بات یهود کی طرح نہ فکر یهود کی طرح لا تشبہ بالیہود یهود کے مشابے مرد بنو تم افکار بھی تمہارے وہ نہ ہو جو یهود کے افکار تھے یهود کا یہ فکر تھی کہ ہم نے جہنم نہیں جانا حرام ہے ہم پر جنت ہم پر واجب ہے قرآن مجید نے ان کی سرزنش کی یہ کہاں سے تم نے یہ سیکھ لیا ساتھی فرمایا کہ یہ سب تمہارے اندازیں ہیں یہ فقط تمہارے اندازیں ہیں تخمینیں ہیں جیسے آپ اندازہ لگاتے ہیں یہ بھائی فلان جگہ زمین ہے پلات ہے کہتے ہیں میرے خیال میں ہوگا خوبی اندازہ ہے آپ کا ہوگا کس ریٹ میں نرخ کیا ہے آپ کہتے ہیں وہ تقریباً اتنے میں ہوگا پارمرلا اتنے میں ہوگا یہ بھی آپ کا اندازہ ہے اندازہ لے کر آپ جب جاتے ہیں جب متعلقہ آدمی سے جا کر پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی پلات موجود نہیں ہے پہلا اندازہ وہیں باطل ہو گیا اگر برفرز کوئی پلات موجود ہے آپ یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ اتنی قیمت میں ایک مرلا ملے گا جب قیمت پوچھی تو سر سے دھوان اٹھنے لگا دوسرا اندازہ بھی غلط نکلا اب آپ سوچتے ہیں میں جو بھی اندازہ لگا کے آیا تھا سارا غلط نکلا علنگہ یہ دنیوی امور ہیں جن میں تجربہکار لوگ معمولاً صحیح اندازہ لگا لیتے ہیں کیونکہ دنیا ہے کاروباری لوگ کاروباری میدان میں اندازے لگا لیتے ہیں دین کاروبار نہیں ہے دین میں کوئی اتنا تجربہکار نہیں ہے جو اندازے لگا لے جو تخمیلے لگا لے اندازوں سے دین نہ بناو اپنا اندازے مت لگاو حقیقت کو جانو ضابطوں کو سمجھو اللہ کے دین کو سمجھو ہدایت کے اصولوں کو سمجھو اندازے عموماً غلط نکلتے ہیں دنیا میں بھی اور دین کے بارے میں مکمل غلط نکلتے ہیں دین کے بارے میں دلیل نہ اندازہ تخمینا مستند دلیل دین لو اپنے منبہ سے رسول اللہ فرما کے کہتے ہیں اپنی امت کو انی تارکن فی کم ساقلین میں تمہارے لیے دو مضبور سنگین گران دین کے سہارے دو منبہ چھوڑ کے جا رہا ہوں صرف ان دو سے دین لینا کسی تیسری چیز سے دین کا سؤال نہ کرتا کسی تیسرے منبہ کی طرف نہ جانا کتاب اللہ ہے و اتراتی اہل بیٹی ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی اہل بیٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے علاوہ کسی سے دین کی بات نہ پوچھنا اگر کسی اور سے دین کی بات پوچھی وہ بتا دے گا وہ اندازہ تو ہو سکتا ہے دین نہیں ہو سکتا اور جو اندازے لگا کر دین بتائے اس کے بارے میں ہیں فویل للذین کفر من النار حلاق ہو گیا جس نے دین میں اندازے لگائے اندازے بات لگاؤ دین حقیقت کو سمجھو حقیقت چونکہ بیان کر دی گئی ہے کتاب خدا موجود ہے و اہل بیٹ اور ساتھی رسول اللہ نے فرمایا کہ کتاب اور اہل بیٹ کا اتنا گہرہ تعلق ہے لَن يَفْتَرِقَا ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے نہ کتاب اہل بیٹ سے جدا ہے اور نہ اہل بیٹ کتاب سے جدا ہے کسی چیز میں جدا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیٹ کے ہر فرد کے ہاتھ میں ایک جلد قرآن ہوگا ہے جسے بعض لوگوں نے رکھا ہوتا ہے جیب میں چھوٹا قرآن ابھی چھپ گئے ہیں پرنٹ ہوگئے ہیں قرآن مختلف سائز کے ہر سائز کا قرآن چھپا ہوا ہے کوئی قرآن ہے جہز کے لیے چھپے ہوئے ہیں کوئی قرآن گفٹ کے لیے چھپے ہوئے ہیں کوئی قرآن چومنے کے لیے چھپے ہوئے ہیں کوئی قرآن ہے جیب سائز پاکٹ سائز ابھی چھوٹے چھوٹے قرآن گاڑیوں میں لٹکانے کے لیے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے نا عزیز امان ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے قرآن کا چھوٹا سائز نہیں بریک ہے وہاں اگر پاؤں کے نیچے غور سے دیکھو تو ایک پیڈل لگا ہوگا جس کا نام ہے بریک سپیڈ میٹر ہے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہ گاری کے اندر قرآن لٹکا لیا تو اب سگنل بھی توڑتے جاؤ اور ایکسیڈر بھی اوور سپیڈ میں جاؤ اور خوش رہو کہ قرآن کا یہ نسخہ مجھے ایکسیڈنٹ سے بچا لگا کہیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں ایک صاحب گاڑی پہ ہمیں بٹھا کے لے جا رہے تھے مجلس کے لیے راستے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے تھے رانگ سائٹ سے بھی جا رہے تھے آنے والے روڈ سے یہ جا رہے تھے سپیڈ بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے کسی سگنل کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے اور بہت ہی خطرناک ڈرائیونگ جو دیکھی ہوگی باز ہوگی آپ نے خوفناک قسم کی خب ہم نے انہیں تذکر دیا کہ بھائی یہ ذرا احتیاط سے چلو کہتے ہیں مولانا گھبرائیے نہیں مولا مالک مولا مالک میں نے کہا یہ کام مولا کے ذمہ آپ نے لگا دیا اللہ نے تو مولا کے ذمہ کوئی اور کام لگائی تھی اللہ نے مولا کو اس لیے بھیجا تھا کہ مولا تجھے یہ بتائے کہ صحیح سمت سنڈرائیے کر خدا نے تو مولا کسی اور کام کے لیے بھیجے مولا بھیجے تجھے آگاہی دیں تجھے علم دیں تجھے حکمت دیں تجھے نظم سکھائیں ڈسپلن سکھائیں قانون کا احترام کے لیے مولا بھیجا تو قانون توڑ کے کہتے ہیں مولا مالک تیری غلطیوں کے مولا مالک نہ مولا ایسے کسی قانون شکن کے مالک نہیں قانون توڑنے والے سے مولا کا کیا تعلق ہے مولا مالک اب ایک ایڈیشن قرآن کا پرنٹ ہوا ہے بلکل پڑھنے کے قابل نہیں ہے اس کے اندر مائکروسکوپ سے بھی نہیں پڑھ سکتے آپ اتنی باری وہ ہے عبارت یا لفظ کہ بڑی دنیا کی ہیوی مائکروسکوپ لے کر اس سے بھی وہ نہیں پڑھا جا سکتا تو یہ کیوں پرنٹ کیا ہے برکت کے لیے یہ گاری میں لٹکا لیں گے ایک تو گاری چوری نہیں ہوگی دوسرا چالان نہیں ہوگا تیسرا ایکسیڈنٹ تو یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے ڈریونگ کی خلاف ورزیوں سے بچانے کے لیے تمہیں نہیں آیا چالان اور جرمانے سے بچانے کے لیے تمہیں نہیں آیا قرآن کی کی ایڈیشن لوگوں نہیں ایک ایڈیشن ایسا ہے جو پاکٹ سائز ہے ہمیشہ جیب میں رکھو گاری میں رکھو اس کا مطلب یہ جی ہمیشہ آرہ بعض لوگ ہیں جب دیکھو ہاتھ میں قرآن ہے قرآن اور اطرت کا ساتھ ایسا نہیں جیسا بعض ریاکاروں کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر ذہن میں آتا ہے قرآن اور اطرت کا ساتھ کا معنی یہ ہے کہ جس کا حکم قرآن دیتا ہے اطرت بھی اسی کا حکم دے رہی ہے جس سے قرآن جس سے قرآن روک رہا ہے اطرت بھی اسی سے روک رہی ہے قرآن جس کی شکایت کرتا ہے اطرت بھی اسی کی شکایت کرتے ہیں قرآن جس کی شفاعت کرتا ہے اطرت بھی اسی کی شفاعت کرتے ہیں قرآن اطرت کہیں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں یہ نہیں کہ اطرت کچھ اور بتا رہے ہیں اور قرآن گچھ اور لَيْ يَفْتَرِقَا قرآن و عطرت میں کہیں بھی جدائی نہیں ہے رسول اللہ فرما کر گئے کہ میں یہ ترقہ یہ میراس یہ سرمایہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنا دین ان سے لینا دین لینے کے لیے قرآن و عطرت ہے تیسرا کوئی ممبا نہیں ہے تیسرا ممبا آ جائے گا تخمینہ اندازہ حدث و گمان قرآن و عطرت سے دین لینا ہے قرآن شناس اور عطرت شناس انسان چاہیے جو قرآن کو بھی سمجھتا ہو اور عطرت کی زبان کو بھی سمجھتا ہو اہل بیت علیہ السلام نے خود ایسے شاگر تربیت کیے جنہیں قرآن بھی سکھایا جنہیں عطرت کا فرمان بھی سکھایا اور پھر انہیں کہا کہ تم جو جا کر لوگوں کو قرآن و عطرت کی تعلیم دو جا گا اور لوگوں سے کہا ان کی بات پر دیہان رکھنا جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ترجمان ہیں ان کی بات سنونا اگر ان کی بات نہیں سنوگے تخمینے و اندازے ہر کام کے اندر توجہ فرمائیے ایک کام بنومیہ نے کیا اور بنومیہ جس طرح یہود نے کیا جو کچھ وہ سارا مسلمانوں نے اپنا لیا یہود نے حق و باطل کے ساتھ ملایا مسلمانوں نے کہا کوئی ہم بھی پیچھے تھوڑے ہی ہیں ان سے وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ انہوں نے آنکھ چھپایا انہوں نے بھی آنکھ چھپانا شروع کر دیا انہوں نے دین بیچا یہ قرآن نے ذکر کیا سارے بار انہوں نے دین بیچا وہ بھی انہوں نے کہا یہ تو نہیں کہ صرف یعودی کو دین بیچنا آتا ہے ہمیں بھی دین بیچنا آتا ہے اب معلوم نہیں آپ نے خریدہ ہے یا نہیں خریدہ کبھی ایک شیر بہت بچمن میں پڑا تھا اور پریشان کرتا تھا وہ شیر بہت کہ یہ مجالے سے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے بھی سنا ہوا ہے وہ شیر اللہ ماہ اقبال کا شیر کہ یہی شیخِ حرم ہے جو چُرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و دلقِ عویس و چادرِ زہرات یہی شیخِ حرم ہے جو چُرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر گلی میں بوریا کو کہتے ہیں دلقِ عویس عویس کی ردہ عویسِ قرنی اور چادرِ زہرات یہ پڑتے تھے شیر لیکن معلوم نہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہنا جا رہے ہیں اس شیر میں کون بھیجتا ہے چادرِ زہرات فروخت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ بعد میں پتا چلا یہ تو روز فروخت ہوتی ہے لیکن غریب بیچتا تو نہیں ہے شیخِ حرم بیچتا ہے کوئی مارکیٹ ہے تو بیچتا ہے کوئی خریدار ہے تو بیچتا ہے خریدنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اگر نہ خریدیں تو بیچنے والے کا بازار چلتا ہی نہیں وہ کاروباری بدل دیتا ہے جو دین بیچنے ہیں یہ کبھی کچھ اور بیچا کرتے تھے کبھی چلنے بیچا کرتے تھے چلنے چھوڑ کے دین کیوں بیچا چونکہ وہ مارکیٹ کساب تھی مندہ تھا یہاں پر خریدار زیادہ ہیں پکوری خریدنے والا خریدنے سے پہلے اُلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کہیں جلا تو نہیں دی کہیں کچھی تو نہیں ہے لیکن دین خریدنے والا نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے لہٰذا بیچ دیتا ہے پس غریب یہ خوش نہ ہو کے بیچتا نہیں ہے خریدتا تو ہے بکتی ہیں یہ ساری چیزیں کبھی آپ نے دیکھا بیچ دیں ہیں فروخت ہوتی ہیں اور ہم خرید کے دین خوش نہ ہو جائیں اتنے پیسے دے دی ہے اتنی فیس دے دی بات کروالی اپنے نفع میں اور سند مل گئی تائید لے لی ہم نے بنوہ مہیہ نے پورا دین بنوایا اور اس کی ترویج کے لیے بڑا عالی انتظام کیا بنوہ مہیہ نے چار ہزار رائٹر خریدے چار ہزار رینٹل رائٹر لکھنے والے نوہ ہزار خطیب یہ صرف ایک اہد کے بات کر رہا ہوں نہ پوری مدت میں ایک زمانے میں ایٹی ٹائم ایک زمانے میں چار ہزار اہل قلم نوہ ہزار اہل سخن جن کو تنخواہ سرکار سے ملتی تھی دربار سے ملتی تھی ان کا کام کیا تھا ان کا کام دین بتانا تھا لوگوں کو لیکن نہ قرآن کا دین اللہ کا دین رسول اللہ کا دین بلکہ وہ دین جس سے بنوہ مہیہ کو فائدہ ملے جس سے ان کو فائدہ ملے یہ خطیب یہ رینٹل ممرو پہ آتے آ کر لوگوں کو وہ بتاتے جو پنوہ مہیہ کا بورڈ انہوں نے ایک بورڈ بھی بنایا ہوا تھا دین بورڈ جو وہاں پر آئیڈیا بجھ دیتا کہ یہ چیز پھیلنی چاہیے لوگوں کے اندر اپنی مرضی کے مطابق یہ آئیڈیا یہ نظریہ لے کر بورڈ کا نظریہ دربار سرکار میں آ جاتے تھے ان ماہرین کے پاس ڈیمانڈ نوٹ کر آتے کہ یہ چیز پھیلانی ہیں وہ ماہر ہوتے تھے اہل قلم بھی تھے اور اہل سخن بھی تھے اور جب انسان کے پاس یہ دو صلاحیتیں ہوں ہر چیز اپنی قبول کروا لیتا ہے آج آپ کے پاس دو چیزیں ہیں آپ کے ذہن دو چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں آپ سے مراجع نہیں عوام ایک سیاست سے اور دوسرا دینی مسائل سے ملکی سیاست اور دینی مسائل ملکی سیاست آپ روز اخبار پڑھتے ہیں اہل قلم کے کالم پڑھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں انکرز کے تبصرے سنتے ہیں ٹاک شو سنتے ہیں جو آپ کو ملکی سیاست بتا رہے ہیں عالمی سیاست بتا رہے ہیں پالیسیاں بتا رہے ہیں اور دوسری طرف سے ممبروں سے آپ دین سنتے ہیں اہل قلب سیاست سکھا رہے ہیں اور اہل سخن دن سکھا رہے ہیں خب یہ جو سکھا رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں جو بتا رہے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں آیا قرآن سے دن لے کر ہمیں بتا رہے ہیں آیا اہل بیج سے لے کر بتا رہے ہیں یا کسی کا ڈیمانڈ اس کو نظریہ میں بدل کر اس کا پرچار کر رہے ہیں حکومتوں کو جب بھی کوئی بات کروانی ہوتی ہے پہلے میڈیا کو دیتے ہیں کہ میدان ہموار کرو لوگوں کی ذہن ہموار کرو ابھی مذاکرات کروارہ رہے ہیں کر رہے ہیں چند روز قبل ہم نے ایک تجزیہ کیا اسی موضوع کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا شاید مشرب ناب میں آ جائے آپ کو آپ تک پہنچائے گا کہ مذاکرات جو جاری ہے مل کے اندر وہ اس میں پوسر آدھسات بھی ہو گئے بیچ میں پھر یہ شور اٹھا جی اب مذاکرات نہیں ہوں گے سب کو میڈیا نے یہ بتایا کہ یہ مذاکرات کو ثبتاج کیا جا رہا ہے مذاکرات کو خراب کیا جا رہا ہے مذاکرات کو ہم نے عرض کیا وہاں پر نہ الٹ ہے یہ مذاکرات خراب کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایف سی کے اہلکار شہید کی ہے جس میں اکثر شیعہ ہے یہ اس لیے نہیں ہوا کہ مذاکرات خراب ہو جائیں یہ اس لیے ہوا کہ مذاکرات تیز ہو جائیں درود پڑی محمد وآلہ سات مذاکرات کے لیے اہل قلم ہر روز قالم لکھتے ہیں انکر پرسن آتے ہیں مہمان بلاتے ہیں ٹی وی چینلز پر آ کر میدان ہموار کر رہے ہیں ہم نے بھی ذہنوں میں جو کچھ وہ سنتے ہیں زینوں میں بٹھا رکھا ٹی وی سے سیاست سنتے ہیں ممبر سے دین سنتے ہیں کبھی یہ بھی توجہ کریں کہ یہ سنانے والے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کسی بورڈ کے نظریات کو آ کر پیش کرتے ہیں کیونکہ حکومتوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے ان کی اہل قلم کی اور اہل سخن کی بڑے فسی و بلیغ تقریریں کرنے والے جن کے بیان میں جادو ہوتا ہے جو مجمع کی نبز جانتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تھام لیتے ہیں آپ بہت سنجیدہ انسان ہیں اگر ایک ماہر آدمی آئے وہ جب چاہے آپ کو ہسا دے گا جب چاہے آپ کو رولا دے گا آپ کا اختیار اپنی آدمی نہیں ہے آپ ہسنا چاہتے ہیں وہ رولا سکتا ہے آپ کو آپ رونا چاہیں وہ ہسا سکتا ہے آپ جب کسی صحر بیان کے سامنے بیٹھتا ہے آدمی اپنا اختیار اس کو دے دیتا ہے عوام عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں جس سے متاثر ہو جائیں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنا ذہن بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنا دل بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی جان بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنا دین بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اگر متاثر ہو جائیں شاہد جی ایک متاثر ہو جائیں متاثر کرنے والے ماہرین موجود ہیں انہیں فن آتا ہے کس طرح سے ہم نہیں متاثر کرنا ہے اب آپ دیکھیں گے ملک اہم پاکستان کے اہم مواقع پر شولہ بیان خطیب عمومن آ جاتے ہیں میدان کے اندر شولہ بیان ہی آ کر دکھائیں گے الیکشن قریب قریب ہوں جب یا کوئی اور اس قسم کا موقع جیسے آج کل ہے وہ بڑے شولہور خطیب ملک نامور اور بین الاقوامی شورت کے حامل ان کو میدان دیا جاتا ہے ان کو ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے یا بڑے اہم مواقع پر ان کو پیش کیا جاتا ہے حکومتوں کی سرکار کی ضرورت ہوتے ہیں یہ لوگ یہ سرمایہ ہیں ان کا یہ سرمایہ اسی دن کے لیے محفوظ رکھتے ہیں بنوویہ نے یہ سرمایہ تیار کیا اگر اس وقت وہ پرانا دور تھا سادہ سا دور تھا قبائلی زمانہ تھا قبائلی زمانی کی ابتدائی معمولی سی حکومت وہ بھی ملوکیت و پادشاہت کی حکومت اس کو آج سے تیرہ سو سال قبل یا چودہ سو سال پہلے ضرورت پڑی عوام کو اپنا من پسند دین سکھانے کے لیے اس نے چار ہزار اہل قلم اور نو ہزار اہل سخن قرائے پر لیے ان کو تنخائیں دیں اپنی مرضی کی بات عوام تک کروائیں آج تو حکومتیں پیچیدہ ہو گئی ہیں آج تو کسی ملک کے اندر اس ملک کی حکومت نہیں ہے آج یوں سمجھے کہ ایک عالمی حکومت تمام ممالک پر حکومت کر رہی ہے آپ کے ملک کے اوپر بظاہر تو آگے لگتا ہے نہیں پاکستان آپ کو ظاہر لگتا ہے کہ ظاہرین وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جن کو آپ نے ووٹ دیں گے ہیں لیکن حقیقت میں وہ حکومت نہیں کر رہے ہیں حکومت کوئی اور لوگ کر رہے ہیں حکومت کوئی اور لوگ کر رہے ہیں اگر ابتدائی مثلا ایک پنڈ میں دہات میں چار ہزار خطیب چار ہزار اہل قلم اور نو ہزار اہل سخن ایک دہات کے لیے اگر ضروری ہیں تو ایک شہر لاہور جیسے شہر کے لیے کیا ضروری نہیں ہوں گے وہاں تو چار لاکھ پور انٹرپرنٹ میں لیا جائے گا چار لاکھ اہل قلم و نو لاکھ اہل سخن چونکہ شہر بڑے ہوتے ہیں شہروں میں آبادی زیادہ ہے بیچیدہ زیادہ ہے اس وقت سارے مسلمان مل کر پوری دنیا میں پاکستان کی آبادی سے کم تھے ساری دنیا کی آبادی مسلمانوں کی ملا کر پاکستان کی آبادی سے کم تھے اور آج صرف پاکستان کی آبادی بیس کلور سے تجاوز کر گئی ہے بیس کروڑ عوام کا ذہن نبس سوچ فکر ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے کتنے اہل قلم اور کتنے اہل سخن کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ وہ سوچیں جو حکومتیں چاہتی ہیں جو حکمران چاہتے ہیں اور وہ کریں جو حکمران چاہتے ہیں کرتے ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں توجہ نہیں ہوتی بنوہ میں یعنی یہ کام کیا انہوں نے اس وقت سادہ زمانے میں ابتدائی زمانے میں بڑے سیمپل زمانے میں چار ہزار اہل قلم نے دین بنایا نو ہزار اہل سخن نے وہ دین لوگوں تک پہنچایا ضرورت تھی ان کی چونکہ حکومتیں جب کوئی کام کرتی ہیں تو اس کو شرعی احسیت بھی دیتی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر آتے ہیں بڑے بڑے سیاسی لیڈر نامور اور وہ آ کر بس کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو فوجی مراہ ہے وہ شہید نہیں ہے کتہ شہید ہے کہتے ہیں نا یہ اور دہشتگار کو کہتے ہیں یہ سید و شہدہ کہا گیا نا یہ اگر یہ اتنی بےہودہ باتیں کرتے ہیں ان کو کیوں ٹی وی پہ آنے دیتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بےہودہ باتیں کر رہی ہیں جو پاکستان کے فوجی کے لیے شہادت کے رتبے کے قائل جو ملک کے لیے قوم کے لیے وطن کے لیے جان دیتا ہے وہ شہید نہیں ہیں لیکن جو بے گناہوں کو مارتا ہے وہ شہید ایک دن ایک چینل پر ایک دن دوسرے چینل پر ایک دن تیسرے چینل پر ایک دن فلان چینل پر آ کر ان کو کیوں موقع دیا جاتا ہے اس لیے کہ ذہن ہم وار کر رہی ہیں عوام کا ذہن اسی طرح بنتا ہے اہلِ قلم کے ذریعے اور اہلِ سخن کے ذریعے کچھ کو ممروں پر اور کچھ کو چینل پر لاتے ہیں تاکہ عوام کا ذہن بنے عوام کی ذہن سازی کرے پادشاہ اپنی خطائیں چھپانے کے لیے بڑی خطائیں کرتے ہیں ایک نظریہ بنایا بنِ امیہ نے قضا و قدر کے بارے میں اور وہ یہ تھا کہ انسان کا اپنے عمل میں کوئی اختیار نہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں انسان کی پیدایج سے پہلے آرے کی تقدیر لکھ دی گئی ہے اس کے ماتھے میں پیشانی میں لکھ دیا گیا ایک چھپ ڈال دی گئی ہے یہاں پر اس نے کیا ہونا ہے اس نے مسلمان ہونا ہے اس نے غیر مسلمان ہونا ہے اس نے گمراہ ہونا ہے اس نے ہدایت دیافتہ ہونا ہے اس نے امیر ہونا ہے اس نے غریب ہونا ہے اس نے فقیر ہونا ہے اس نے امیر ہونا ہے سروتمند ہونا ہے اس نے بیمار ہونا ہے اس نے صحت مند ہونا ہے اس نے یہاں پیدا ہونا ہے اس نے وہاں پیدا ہونا ہے یہ سب تیشدہ ہے لکھا ہے حتی یہ بھی لکھا ہوا ہے ان کی شادیاں کس کے ساتھ ہوگی اور شادیوں کے بعد طلاقیں کن کن کی ہو جائیں گی کتنے بچے پیدا ہوگے کتنے بچے پیدا نہیں ہوں گے اس نے کھانا گیا ہے اور کیا یہ سب کچھ پہلے جز جز لکھ دیا جاتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے یہ تقدیر سب کی لکھ دی جاتی ہے اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی بدل سکتا ہے یہ جملے آپ نے کتنی دفعہ استعمال کیے ہوگی اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا خصوصا جب کوئی نقصان پہنچتا ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جوان نکلتا ہے موٹر سیکل لے کر ویلنگ کرتا ہے اس کے ویسے ہی دو ویل ہیں چھوٹے کم ہیں گاڑی کے چار ویل ہونے چاہیے بچت کے لئے جاپان نے دو ویل والی گاڑی بنائیں ٹائم کی بچت کے لئے اور مال کی بچت کے لئے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ لہوری جوان اس سے ایک ٹائر پہ چلا ہے دو ٹائر بھی فالت ہوئے ہیں ایک ٹائر پہ چلا ہے ایک ٹائر پہ موٹر سیکل چلاتا ہے پھر گردن ٹوٹی ہوئی اسپطال پہنچتا ہے فون آتا ہے گھر میں کہ بچے کی گردن ٹوٹ گئی ہے پھر پہنچتے ہیں بزرگ وہاں پر کیا کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور لکھے ہوئے کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا یہی ہوتا ہے نا یہ جملہ شاید آریک نے روزانہ کئی دفعہ یہ جملہ استعمال کیا ہو تقدیر کے لکھے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا کبھی سوچا ہے کہ تقدیر کا یہ نظریہ آیا کہاں سے ہے اس کا منبع کیا ہے آپ کسی شیعہ سے پوچھو میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ شیعہ و سنی رسومات میں شیعہ و سنی ہیں باقی کسی چیز میں اختلاف باقی سب میں ایک ہے سیاست دونوں کی ایک پارلیمان دونوں کی ایک مارکیٹ دونوں کی ایک کاروبار دونوں کا ایک تحذیب دونوں کی ایک ہر چیز میں ایک ہے جب مسجد و امام بارگاہ میں آتے ہیں رسمیں جب دیکھتے ہیں ایک آتھ بان لیتا ہے ایک کھول دیتا ہے ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے ایک دوسرے کے لیے یہاں الگ ہو جاتے ہیں ایک شیعہ ہو جاتا ہے ایک سنی ہو جاتا ہے اگر ایک سنی گھر میں شادی ہو رہی ہو شادی دیکھ کر پتا چلتا ہے کون شیعہ ہے کون سنی ادھر بھی دمال ہے ادھر بھی دمال ہے ادھر بھی دمال ہے ادھر بھی دمکہ ہے ادھر بھی دمکہ ہے ادھر بھی مہندی ہے ادھر بھی گینہ ہے ادھر بھی گینہ ہے ادھر بھی سیرہ ہے ادھر بھی سیرہ ہے ادھر بھی ماہیوں ہیں ادھر بھی چھوارہ ہے ادھر بھی چھوارہ ہے بھئی تمہیں فرق کیا ہے تمہارے درمیان کہتے ہیں فرق آزان کے وقت پتا چلے گا فرق رسومات کا ہے باقی ساری چیزوں میں ایک جیسے ہیں آپ تقدیر کا نظریہ پوچھو کسی سنی سے پوچھو کیا کہے گا یہی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا کسی شیعہ سے پوچھو وہ کہے گا تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا رسمیں الگ الگ ہیں تقدیر ہے کہ دونوں تقدیر یہ نظریہ تقدیر کا یہ قرآن کا نظریہ نہیں اہل بیعت کا نظریہ نہیں رسول اللہ کا فرمان نہیں اللہ کی تقدیر یہ نہیں ہے اس شامی یہ شامی تھا وہ شخص اب توجہ کریں وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِسَّاِلِ شَامِينَ یہ سوال کرنے والا اہلِ شام تھا شامی شخص نے سوال کیا لَمَّا سَعَلَهُ شامی تھا لیکن امیر الممین کی ہمرا تھا اَقَانَ مَسِيرُنَا اِلَا الشَّامِ یہ جو آپ لشکر لے کر جا رہے ہیں شام کی طرف یہ ہمارا چلنا یہ ہمارا جلوس یہ ریلی ہماری یہ سفر و حرکت بِقَضَائِن مِنَ اللَّهِ وَقَدَرٍ کیا یہ اللہ کی قضا و قدر سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ لکھا ہوا تھا اگر یہ لکھا ہوا تھا تو پھر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر یہ سب تیہت تھا پہلے سے کہ شام میں بغاوت ہونی ہیں یہ کس نے لکھا تقدیر کس نے بنائی اللہ نے اللہ نے شامیوں کی تقدیر میں لکھا کہ انہوں نے باغی ہونا شامیوں نے خود تو نہیں بنائی اپنی تقدیر اللہ نے بنائی قضا و قدر الہی ان کی تقدیر میں لکھا انہوں نے بغاوت کرنی ہے اور ادھر کوفہ والوں کی تقدیر میں لکھا ہوا انہوں نے وہ بغاوت جا کر کچلنی ہے امار یاسر کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا انہوں نے شہید ہونا ہے اور قاتل کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس نے امار کو شہید کرنا ہے امار کی تقدیر تو امار یاسر نے نہیں لکھی قاتل کی تقدیر بھی قاتل نہیں لکھی تو ساری مسئلہ ہی حل ہو جاتے ہیں جس نے مارا وہ بھی مجبور تھا جو مرا وہ بھی مجبور تھا تو باہر کی ساری ختم ہو جاتی ہے سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے شامیوں کو یہی دین سکھایا گیا تھا شامی دین شام کے لوگ ایک بات سامنے گفتگو کی ہے محرم کے دوران کوفہ اور کوفی کے نام سے اگر کہیں مجسر آئے تو ضرور سنیں یا پڑھیں اس کو کوفہ اور کوفی یہ محرم کے مجالس کا عنوان تھا بعض جگہ پر کوفہ اور کوفی کہ کوفہ کیا ہوتا ہے اور کوفی کیا ہوتا ہے دلچسپ ہے آپ کے لئے ضروری ہے وہ مومنین کے لئے سنیں شامی ایک گروہ تھا کوفی ایک علا گروہ تھا شامی گروہ بہت بے شعور گروہ تھا خود تاریخ میں لکھا ہے یہ تاریخ ہے اعتقاد کی بات نہیں ہے نہ فرقے کی بات ہیں تاریخ فرقوں کی نہیں ہوتی تاریخ شیعہ اور سنی نہیں ہوتی تاریخ تاریخ ہوتی ہے تاریخی آقائق ہیں کہ شام کے لوگ بہت بے شعور لوگ تھے وہ خود نہیں سوچتے تھے انہیں جو کچھ حکومت کہتی وہی وہ مان لیتے اسے جب امیر المومنین شہید ہوئے مسجد میں شام میں خبر مہنچی وہ پوچھتے تھے کہ کہاں یہ واقعہ کہاں ہوا انہیں بتایا جاتا کہ مسجد میں ہوا وہ شامی تعجب سے پوچھتے کہ علی کا مسجد میں کیا کام ہے آج کر یہ پاکستان میں بھی ایک طبقہ ہے نا کہتے ہیں ملنگ مولا کا ہیں ان کو بھی اتنا ہی تعجب ہوتا ہے کہ مولا مسجد میں کیسے چلے گئے ان کو بھی اتنا ہی تعجب ہوتا ہے شامیوں کو تعجب ہوا کیوں تعجب ہوا ان کو کہاں علی کا مسجد میں کیا کام ہے اس لیے کہ شام میں یہ پراپوگنڈا کیا گیا انہی چار ہزار اہلِ قلم اور نو ہزار اہلِ سخن نے یہ بتایا تھا نعوذ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے اور جو سنتا تھا وہ غور نہیں کرتا تھا کہ یہ کس کے بارے میں کہاں گا رہا ہے یہ تو اس کے بارے میں کہاں جا رہا ہے جسے رسول اللہ اپنے بعد امت کا امام بنا کرے یہ دین کے محافظ کی بات ہو رہی ہے یہ رکن نماز کی بات ہو رہی ہے یہ رکن دین کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں یہ پراپوگنڈا لیکن شام میں قبول کر لی گئی یہ بات جب ایک بات زیادہ کی جائے ہر ممبر سے کی جائے لوگ ماننے تھے کہ ٹھیک ہی تو ہے جب یہ کہہ رہے ہیں شامی اس طرح کے لوگ وہ مشہور واقعہ کہ کوفہ کا ایک شخص امیر المومنین کا قاسد پیادا شامی کی بھیجا الچی کے طور پر مذاکرات کے لیے کہ جاؤ جا کر شامی حکومت کو یہ پیغام بھیجو کہ آپ شرارت نہ کرو شورش نہ کرو بغاوت نہ کرو تسلیم ہو جاؤ یہ پیغام لے کر یہ شخص گیا وہاں پر شامیوں نے اس نے جا کر اپنا پیغام دیا ایک شامی نے اس کا اونٹ چورا لیا اس اونٹ پہ یہ سفر کر کے گیا تھا کوفی امیر المومنین کا نمائندہ شامیوں نے اس کا اونٹ چورا لیا چھین لیا اسے اس نے اونٹ مانگا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا ہے ہم نے چوری کیا تھا جگڑا ہو گیا جگڑا پہنچ گیا دربار میں امیر شام تک کیس پہ جوا ایک طرف کوفی ایک طرف شامی اس شامی نے کہا کہ کوفی نے کہا کہ یہ امیر یہ میرا اونٹ ہے یہ اس نے تیرے بندے نے چھین لیا ہے مجھ سے چورا لیا ہے مجھے واپس کرو شامی سے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے اس نے کہا یہ میرا ہے یہ میرا اونٹ تھا یہ اس نے چورا لیا اور اب میں نے واپس لے لیا امیر نے حکم صادر کیا کہ یہ اونٹ شامی کا ہے تم لے جو تاجب کیا اس نے کہا یہ کیسا فیصلہ ہے کوفی جو شخص تھا جس کا اونٹ چوری ہوا جو چھین لیا گیا تھا اس نے کہا کہ اے امیر پہلے اس شامی سے یہ تو پوچھ کہ اس کا اونٹ جو گم ہوا تھا وہ نار تھا یا مادہ مذکر تھا یا مہنیس صاحب یہ تو پوچھ اس سے اس نے کہا پوچھ لیتے ہیں پوچھا اس شامی سے کہ بتا جو تیرا اونٹ چوری ہوا تھا وہ کیا تھا نار تھا یا مادہ تھا اس نے کہا وہ مادہ تھا تو کوفی نے کہا کہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے یہ تو نر ہے اس کا مادہ چوری ہوا تھا اور یہ نر ہے اب ذہر ہے کیونکہ حکم سادر ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں امیر نے کہا یہ نر نہیں ہے بلکہ یہ مادہ ہے جتنے درباری سرکاری بیٹے ہوئے تھے ان سب سے کہا کہ بتاؤ یہ نر ہے یا مادہ ہے سب نے کہا مادہ ہے نر کو کہا مادہ ہے اس طرح کے لوگ ایک جنگ ہوئی اس جنگ میں جنگ جمل میں جنگ جمل میں جمل اونٹ کو کہتے ہیں جمل بھی اونٹ کا عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں مرکزی کردار اس جنگ میں اونٹ کا تھا وہ اونٹ بڑا ان کے لیے اہم تھا اونٹ کی لید لے کر تبرک کے طور پر آپ اس میں بانٹتے تھے اور سونگتے تھے باز چکتے بھی تھے اونٹ لید کرتا تھا وہ لید لے کر سونگتے تھے تبرک کے طور پر بانٹتے تھے توفہ لیتے تھے دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں لید پر وہ ایک ٹکڑا تھا لید کا اور مدعی دو تھے ایک کہتا تھا یہ میرا ہے دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے بارکب لڑائی ہوگی ان کے کمانڈر تک بات جا پہنچی تو یہ اس تک پہنچا انہوں نے کہا کس بات میں لڑ رہے ہوں کہا کہ اس پر یہ تبرک ہے یہ اس نے میرا ہے اس نے لے لیا اس نے کہا نہیں میرا ہے اس نے لے لیا باہر کہ اس نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ ہے کیا کہا یہ لید ہے ان کی کہا تو یہ لید تو کیوں اس کو چوم کیوں رہے اور اس پر لڑ کیوں رہے ہو انہوں نے کہا کہ اس سے خوشبو آتی ہے امبر کی خوشبو جنت کی خوشبو اس سے آ رہی ہے یہ لوگ تھے جن کو نر اور مادے میں فرق جب امیر شام نے کہا کہ کوفی کو دیکھا کہ دیکھ لیا کہ یہ وہ قوم ہے کہ میں نر کو مادہ کہہ دوں تو ان کو مادہ ہی نظر آتا ہے تو ہم نے کڑا ہوا ہے کہا علی کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ یہ فوج تیار کر کے رکھی ہے علی کے لیے میں جن کو نر اور مادے میں فرق معلوم نہیں شامی کون ہے شامی وہ لوگ ہیں کہ جس نے جو سرکاری بیان سن لیا اسی پہ عقیدہ بنا لیا اس میں غور و فکر نہیں کیا اسے قرآن و سنت میں نہیں پرکا ان لوگوں نے انہیں بتایا کہ قضاء و قدر یہ ہے یہ بتانی کے لیے کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے یہ قضاء الہی سے ہو رہا ہے یہ ہماری طرح ہم مجبور ہیں یہ کرنے میں یہ شورش کرنے میں ہم مجبور ہیں کیونکہ اللہ نے لکھ دیا یہ شورش اگر ہم شورش نہ کریں تقدیر باطل ہوتی ہے سب سے زیادہ یہ نزریہ پھیلا کربلا کے بعد چونکہ بنومیہ کا بڑا جرم تھا شہادتِ آلِ رسول قتلِ آلِ رسول یہ بہت بڑا جرم تھا یہ دبا ان کے دامن پہ جب لگا بعد میں انہیں احساس ہوا کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے اس جرم کو چھپانے کے لیے قضا و قدر کا یہ نزریہ لے کر آئے کہ یہ تو لکھا ہوا تھا یہ تو تقدیر تھی ان کی وہ تقدیر تھی ہماری وہ مرنے پہ مجبور تھے ہم مارنے پہ مجبور تھے تاکہ یہ مجرم تقدیر کے اس نزریہ کی آٹ میں اوٹ میں چھپ جائیں لیکن جب تک قرآن موجود ہے وہ اطرت موجود ہے کوئی مجرم تحریف شدہ دین کے پیچھے چھپ نہیں سکتا اس لئے امیر المومنین نے اس شامی کے جواب میں جب اس نے کہا کہ یا مولا کیا یہ ہمارا شام جانا قضا و قدر الہی ہے یعنی تیشدہ ہے مجبور ہے یہ لکھا ہوا تھا ہمارے لئے حضرت نے فرمایا وَيْحَكَا خدا تجھے ہلاک کرے موت تجھ پر پھٹکار تجھ پر لَعَلَّقَ زَمَنْتَ قَضَاءً لَازِمًا وَقَدْرًا حَاتِمًا تو یہ گمان کرتا ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ قضا و قدر بنا کر حتمی و لازم و فکس معین کر دیا ہے ہر ہر عمل جز جز عمل کیا تیرے ذہن میں تیری کھوپڑی میں یہ باپ بیٹھی ہوئی ہے اگر یہ بیٹھی ہوئی ہے تو جو بھی یہ نظریہ رکھتا ہے تقدیر کا دین کا انکار کر دیا انبیاء کا انکار کر دیا آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا حساب و کتاب کا انکار کر دیا جنت و جہنم کا انکار کر دیا وَلَوْكَا نَطَالِكَ امیر المہنمی فرماتے ہیں اگر یہ ایسے ہے جیسے تو سوچ رہا ہے جنت و جہنم سب باطل ہو جائیں گے وَسَقَتَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ اور اللہ کے سارے وعدے باطل ہو جائیں گے اِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ عَمَرَ عَبَادَةُ تو نہیں جانتا کہ وہی خدا جس نے قضا و قدر مقرر کی ہے اس خدا نے سزا بھی رکھی ہے جزا بھی رکھی ہے اس اللہ نے فرائض بھی مقرر کیے ہیں اس نے روکا بھی ہے حکم بھی دیا ہے جب عمر نہ ہی کیا ہے اس کا مطلب ہے قضا و قدر کا یہ معنی نہیں ہے پھر حضرت نے اس کے سامنے بیان کیا قضا کیا ہے و قدر کیا ہے آپ کے ذہن میں سوال تو یقین نہیں ہے پس حقیقت کیا ہے قضا و قدر کی پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک مجلس کا موضوع نہیں اس مختصر وقت میں صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قضا و قدر جو ہم چونکہ روز مرہ مسائل میں ہوتا ہے شادیاں ہو جاتی ہیں کہتے ہیں تقدیر میں یہ ہی لکھا ہوا تھا بیٹی دے دیتے ہیں کسی غلط لڑکے کو لڑکے والے چلتے چلے جاتے ہیں کوئی غلط لڑکی جا کر سلیکٹ کر لیتے ہیں مادی فوائد کی خاطر لڑکی لینے جاتے ہیں لڑکی سے کم دلچسپی ہوتی ہے لڑکے کے باپ کی پرپورٹی بھی زیادہ نظر ہوتی ہے لڑکے کی طرف کم توجہ ہوتی ہے لڑکے کے جائدات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے کوٹھی بنگلہ زیادہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپس میں نہیں نبتی طلاب ہو جاتی ہے کہتے ہیں تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوا ایسے نہیں تقدیر حق ہے قضا حق ہے قدر حق ہے لیکن قدر و قضا کا یہ معنی نہیں یہ نہیں مراد اس سے قضا و قدر سے قضا و قدر کا اور معنی ہے قضا حکمِ اطل خدا کا قانون و تقدیر اسی قانون کا اندازہ جو خدا نے مقرر کر دیا ہے میں صرف اشارہ کروں گا وزاعت کا یہاں وقت نہیں چونکہ یہ روز مرہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی پاتے ہیں دین ہوئے وہی جو زندگی انسان کی مشکلیں حل کریں دین قبر سے شروع نہیں ہوتا دین جنم سے شروع ہوتا ہے ہم اپنی مشکلات عدالتوں میں جا کے حل کریں اپنی مشکلات پنچیتوں میں حل کریں اپنی مشکلات کچیریوں میں حل کریں اپنی مشکلات جرگوں میں حل کریں اور قبر میں جا کر پھر کہیں اب دین ہماری مدد کو پہنچے نا عزیز امان دین آیا تھا یہ ساری مشکلات جو آج ہم ان طریقوں سے حل کرتے ہیں یہ ساری دین آیا تھا ان کو حل کرنے گی دین آیا تھا آپ کی رہنمائی کے لئے باریکی کے ساتھ جزیت جزیات کے ساتھ ہر انسان کی ہدایت کے لئے اللہ نے دین مقرر کیا قضا و قدر اللہ کا محسلم قانون ہے قضا کا مطلب خدا کے فرمولے خدا کے قانون تقدیر اس قانون کے مختلف مسادیک قدر راستے اور نتیجے قضا یہ ہے اللہ کی کہ جو کام آپ کرنا چاہیں اس کا ایک نتیجہ ہے یہ قضا خدا ہے جو عمل بھی کروگے اس کا ایک نتیجہ ہے یہ قضا ہے اللہ کی جو بھی تم کروگے قضا میں یہ تیہ نہیں کہ کیا کرنا تم نے قضا میں یہ تیہ کیا گیا ہے جو بھی تم کروگے اس کا نتیجہ جو کھاؤگے اس کا نتیجہ ہے اس کا ایک اثر ہے تقدیر معین کر دیا گیا یہ کھایا تو یہ نتیجہ ہے وہ کھایا تو یہ نتیجہ ہے تیسری چیز کھائی تو تیسرا نتیجہ چوتھی چیز کھائی تو چوتھا نتیجہ سادہ سی مثال کے ذریعے سے بات عرض کروں قضاء یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے آپ کو وہ سارا راستہ جو آپ کے منزل مقصد اور آپ کے آغاز گھر تک ہے وہ سارا آپ کو تیع کرنا ہے یہ قضاء ہے یہ اللہ کی قضاء ہے کہ راستہ تیع کیے بغیر کوئی سفر نہیں ہو سکتا آپ کو راستہ ضرور تیع کرنا ہے بس پہ کرو گاڑی پہ کرو گھوڑے پہ کرو پیدل کرو سائیکل پہ کرو جیسے بھی کرنا ہے یہ راستہ تیع کرنا ہے تمہیں یہ قضاء خدا ہے تقدیر خدا یہ ہے کہ مشرق کا راستے پہ جاؤگے تو فلاں جگہ پہنچو گے مغرب پہ جاؤگے تو فلاں جگہ پہنچو گے جنوب کو جاؤگے تو ادھر پہنچو گے چار راستے و چار انجام یہ تقدیر ہے ہر راستے کا ایک انجام انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ارادہ دے دیا کہ تیری ایک تقدیر نہیں تیرے صاحب نے ایک ہزار تقدیر قدا نے بنا کے رکھتی ہے اس ایک ہزار تقدیر سے تمہیں ایک چننی ہے اپنی لیکن یہ تیہ ہے جو چن لے گا نتیجہ وہی نکلے گا نتیجہ وہی نکلے گا آپ نے اس راستے سے جانا ہے ایک نتیجہ دوسرے راستے سے جانا ہے دوسرا نتیجہ تیسرے راستے سے جانا ہے تیسرا نتیجہ ان رہوں میں جانے پر انسان مجبور نہیں ہے اختیار ہے جو راستہ چن لیا چن لیا آپ اختیار ہے آپ کو بدل بھی سکتے ہو لیکن اگر ایک راستہ چن لیا نتیجہ نہیں بدل سکتے اگر آپ نے راستہ چن لیا تو نتیجہ یہ نہیں جا سکتے کہ راستہ یہی ہو نتیجہ بدل جائے ہم اکثر جو دعائیں مانگتے ہیں غلط دعائیں مانگتے ہیں ہم جاتے جنوب کی طرف ہیں منزل شمال کی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں جاتے جنوب کی طرف رہا ہوں لیکن تو نتیجہ شمال کا دے دے اکثر ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ اس وقت سے قبول نہیں ہوتی کہ میں سگرٹ پی رہا ہوں اسی تمباکو کے اندر وٹامنٹ ڈال دے غزائیت ڈال دے علاج ڈال دے بیماری ڈال دے میں گناہ کر رہا ہوں اور گناہ کے اینڈ پر تو جنت مقرر کر دے خدا نہ فرمائے یہ نہیں ہو سکتا تجھے یہ اختیار ہے تو اپنا عمل بدل دے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ عمل یہ کر نتیجہ کوئی اور آ جائے جو عمل کرے گا وہی نتیجہ آئے گا عمل بدلنے کا اختیار تجھے دے دیا نتیجہ بدلنے کا اختیار نہیں دیا اگر شام کی شورش ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں جنگ کی جائے ایک نتیجہ ہے جنگ نہ کی جائے تو ایک اور نتیجہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جنگ نہ کریں شامیوں کے خلاف اور شام کی شورش کچل دی جائے یہ نہیں ہو سکتا قوموں کی بھی تقدیر ہے پاکستان کی بھی تقدیر ہے جو قوم زلت کی راہ پر چلے اور عزت کی دعائیں مانگے خدا کبھی بھی یہ دعائیں قبول نہیں کرتا زلت کی راہ پر عزت کی دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ عزت کے نتیجے کیلئے عزت کا راستہ بھی بنایا گیا زوال کی راہ پر ترقی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ناکامی کی راہ پر کامیابی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی چونکہ کامیابی کے لیے کامیاب لتیجوں کے لیے کامیاب راہی بھی خدا نے رکھی ان راہوں کو اختیار کرنا تمہارا کام جو دو نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوں پھر دعا کریں گے خدا میں نے تو اپنی طرف سے زہر کھالی اس میں تو مجھے صحت اتا فرما یہ دعا کبھی قبول نہیں زہر سے صحت نہیں آتی زہر سے موت آتی فس کو فجور کا راستہ اختیار کر کے جمعوت کی دعا نہیں مانگ سکتے قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ فس کا انجام جہنم ہے ایمان کا انجام جہنم ہے راہ ایمان کی اختیار کر دعا بھی اس راہ کے مطابق مانگ اگر ایک شخص لاہور سے نکلے اسلام آباد کے لیے اور دعا مانگ رہا ہوگی خدا ہے مجھے کراچی پہنچا دے کبھی یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہو چونکہ اللہ حکیم ہے یہ دعا پانگنے والا اگرچہ نادان ہے لیکن اللہ حکیم ہے کراچی کی دعا قبول ہو سکتی ہے اس صورت میں جب تو راستہ بھی کراچی کا اختیار کرتی ہے تقدیر کا مطلب تمہارے سامنے بیسیوں راستے تمہارے سامنے سیکڑوں راستے اور ہر راستے کا ایک الگ انجام اور الگ نتیجہ اور ان راہ میں سے ایک راہ چننے کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے دین کس لئے آیا دین کی ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں راہ اور ان راہوں کا انجام بتاتا جائے گی آگاہ کرتا جائے گی اس راہ پہ یہ انجام ہیں اس راہ پہ یہ انجام ہیں امام وہ نہیں ہوتا جو گمراہی کے راہوں پر جا کر لوگوں کو جنت مہنچا دے امام نتیجہ بدلنے والے کا نام نہیں امام راہ دکھانے والے کا نام نہیں امام راہ دکھانے والے کا نام نہیں امام راہ دکھانے والے کا نام نہیں آپ اللہ سے راستے مانتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اس سراط کے انتہا پر کامیابی ہے خدا نے نہیں فرمایا کہ راستہ مہم نہیں ہے تم جدر بھی جاؤ نتیجے میرے پاس ہیں تم اگر چو میں کیکر پہ عام لگا دوں گا نا اللہ حکیم ہے کبھی کیکر پہ عام نہیں لگا دا عام پہ کے درخ پر عام لگاتا ہے انگور کی بیل پر انگور لگاتا ہے مولا رومی نے اس مطلب کو یہ قرآنی مطلب بڑی خوبصورتی سے نیجو بلاغہ کا ترجمہ کیا مولا رومی نے ایچ گندم کاشتی جو بردہد ایچ دیدئی آس بی قرے خردہد بڑی سادہ سی بات کر دی کہا تم نے دیکھا ہے آج تک کہ زمین میں تم نے جو کاشت کیا ہو لیکن سنبلہ گندم کا نکلا ہو اگر جو کاشتی ہے تو جو ہی ہو گئے گا اگر گندم کاشتی ہے تو گندم ہی ہو گئے گی کبھی دیکھا ہے کسی گوڑے سے گندم پیدا ہو گیا گوڑے سے گوڑا پیدا ہوتا ہے گوڑے سے گندم پیدا نہیں ہوتا تقدیرِ خدا یہ ہے کہ گندم چاہیے گندم کاشت کر جو چاہیے جو کاشت کر تو جو کاش کر کے کہے میری تقدیر میں گندم لکھی ہو یہ ہے یہ ہماکت ہے یہ دین نہیں ہے یہ ہماکت ہے راہی پہلے تلاش کر ان روحوں کامیابی کے روحوں میں کامیابیاں ہیں ناکامی کی روحوں پر ناکامیاں تفرقے کی راہ پر زوال ہے اتحاد کی راہ پر نجات ہے وحدت کی راہ پر نجات ہے مقرر کر دیا مفصل ہے یہ داستان میں نے اشارہ کیا مجھے بتایا نہیں ہے مجلس کس مناسبت سے ہے مجلس اتحادی احسان سواب کیلئے عرض کیا کہ بن امیہ نے جو نظریت تقدیر کا گھڑا بنوایا کہ ہم مجبور ہیں ہم بھی مجبور ہیں سب مجبور ہیں ایک بڑی ضرورت ان کی کربلا میں پیش آئی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا کربلا میں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے خطیبوں سے اہل قلم سے شاعروں سے مدد دی کہ اس نظریے کو عام کرو تم کہ انسان وہی کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بتانا چاہتے تھے جو ہم نے کیا ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا یہ سب ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا لیکن نہیں چھپ سکے اس توجی کے پیچھے اینہ چار ہزار اہل قلم بنومیہ کا جرم چھپا سکے اینہ نو ہزار خطیب ونہ چار لاکھ ونہ چالیس لاکھ قیامت تک اور یہی حقیقت بیان کرنی کے لیے ذکر سید الشہدہ حکم دیا گیا کہ کربلا جب تک زندہ ہے اسلام زندہ ہے خدا کی توحید زندہ ہے قرآن کی تعلیمات زندہ ہیں رسول اللہ کا دین زندہ ہے شریعت زندہ ہے اگر کربلا سے ہٹ کر کوئی دین نہ بنائے گا تحریف شدہ دین ملے گا کربلا سے حقیقی دین ملنا ہے ظلم ہوا ستم کیا گیا فراوان ستم کیا گیا کربلا میں اتنا ستم ہم تصور نہیں کر سکتے اس ستم عزیزان بعض اوقات آج کل ہمارے ملک میں جو کہ قتل و غارت زیادہ ہے اور قتل و غارت جب زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کی حص ہمدردی کی کم ہو جاتی ہے آئے دن دو چار لاشیں تو ہر جگہ گرتی ہیں لیکن کسی کو افسوس نہیں ہوتا جب تک سو دو سو لاشیں نہ گیریں اس وقت تک کوئی رد عمل ہم نہیں دکھاتے ہیں جب زیادہ انسان قسرت سے واقعات سنتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے معمولی دو چار ظلم ہو جائیں تو کہتے ہیں معمول کی بات ہے بعض وقت لوگ سوچتے ہیں کہ کربلا میں ظلم اگر زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے تو یہ مسیبت عزمہ ہے نہ عزیزان کربلا میں جو بھی ہوا وہ مسیبت عزمہ تھی اس کو تم بڑھا چڑھا کے نہ پیش کرو وہی جو کچھ ہوا بہت بڑا ظلم ہوا ہمارے استاد کہ دکھ زیادہ کہاں پہنچا امام فرماتے شام 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 میں بہت ظلم ہوا بہت ظلم ہوا صرف یہی ایک جملہ کہ اہل بیت کو دربار سجانے کی انتظار کرنے کے لیے دربار سے باہر پہروں بٹھا کے رکھا یہ تھوڑا ظلم ہے کن ہستیوں کو اور کن بیبیوں کو یہ بہت عظیم ظلم ہے اور پھر جب دربار سج گیا حکم دیا گیا اہل بیت کو دربار میں حاضر کیا جائے اہل بیت آئے دربار کے اندر جناب ثانی زہرہ نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کر ایک جملہ بیان فرمایا بیبی نے دربار میں اور وہ یہ پوچھا کہ کیا اس دربار میں کوئی مسلمان موجود ہے بہت دردناک جملہ ہے بہت دردناک جملہ ہے یہ اس وقت انسان کو پتا ہوتا ہے جب یہ پتا چلے کس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے کس کے سامنے ادا ہو رہا ہے کس ماحول میں بیبی یہ فرما رہی ہے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی مسلمان ہو تم میں کوئی مسلمان ہے اگر مسلمان ہے تو کلمہ ضرور پڑھتا ہوگا کلمے کے بغیر شہادتین کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا اس نے ضرور کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتا بیبی یہی جاننا چاہے تھی اس مجلس میں تم مسلمان ہیں اگر مسلمان ہیں تو محمد رسول اللہ تو ضرور گوانی دی ہوگی اور جس محمد کے نام سے مسلمان ہوئے ہو میں اسی کی بیٹی ہوں میں اسی کی نواسی ہوں قیامت تک یہ جملہ رولانے کے لئے کافی ہے میں اسی کی بیٹی ہوں جس کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان بنے ہو سعادت مسلمانیت میں نسیبیت علا لانت اللہ علا الظالمین فسیالم الذین ظلم ویمون قلبین ینقلبون اللہم بحق اسم کل عظیم الاعظم والاعزل اجلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد بحق قرآن بحق عصماء حسناء خود بحق اولیاء خود بحق شہداء بحق شہداء کربلا پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین جس اخلاص و قلوس کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما جن مرہومین کی حصال سواب کے لئے مجلس پرپا کی گئی ہے پروردگارہ ان کو جوار رحمت مقام نصیب فرما جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاہ کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو مسئیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرم فرما پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما امت مسلمہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما امت مسلمہ کو پروردگارہ اتحاد و وحدت اتا فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما عزباللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سیدہ صلی اللہ کے حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات اتا فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما پروردگارہ بحاک محمد و آل محمد ملت تشریع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما امت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال درز جال ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بانیان مجلس شرقہ مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لیے جن مرہومین کے لیے اسال سواب کی مجلس ہے بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام قبیلی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ الفاتحہ